No other country in the world practices terrorism in the manner in which Pakistan has started. جیسے ہم IT کے ایکسپرٹ ہیں، انفرمیشن تکنالوجی کے، وہ انٹرنیشنل ٹیرریس کے ایکسپرٹ ہیں. عمران خان صاحب کے بارے میں اور کہا یہی جا رہا ہے کہ ان کی وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ ایشو ہو گئے ہیں. It's a dawn of new era یہ بات کہی جا رہی ہے انڈیا کی ایک خبر کے لیے اور خبر یہ ہے کہ انڈیا نے آج اپنے ملک میں 5G services launch کر دی ہیں. مگر اب دیکھتے کہ خان صاحب کو arrest cup کیا جاتا ہے اور اگر آج رات کو کر لیا تو بڑا مزا آئے گا اور بڑا ایک جسے کہتے ہیں بہت حل چل رہے گی. بھائی یہ بول رہے ہیں کہ حکومت بیکارستان کا جو ٹویٹر ہے وہ بھارت نے اڑا دیا ہے. انڈین پرائی مینیسٹر پی ایم موڈی لانچز 5G mobile services calls it dawn of new era. 5G کے لانچ ہوتے ساتھ ہی انڈیا کے جو پرائی مینیسٹر موڈی جو کہ ڈرگ گئے سویڈن کے اندر سویڈن کے اندر بیٹھ کر صرف اور صرف دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ 5G نے انڈیا کو کتنا advance کر دیا ہے وہاں پر ایک کمپنی میں بیٹھ کر وہ گاڑی ڈرائیف کر رہے ہیں جو کہ ڈیلی کے اندر چل رہی ہے. دنیا کی ہر نیشنلس مومنٹ جو چلی تھی کچھ عرصہ پہلے پوری دنیا میں وہ گر چکی ہے سوائے موڈی صاحب کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہاں پر 3G, 4G کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو 5G بھی جائیں گے تو کیا کریں گے. پاکستان میں 5G services کب آویلیبل ہوں گی. 5G اگر دیکھا جائے تو پاکستان جیسے ملک میں بھی آنا مشکل ہے کیونکہ یہاں کی سیاست اور یہاں کی جو فوج ہے انہوں نے بن پاتی. جو انہوں نے ایک مومنٹ شروع کر رکھی ہے جو کمپیئن شروع کر رکھی ہے ٹیکنگ ایڈیا تو در نیکس لیول. The world needs to see it. نفرت میں اپنی آنکھیں نہ بند کریں. Realistic بنیں دیکھیں کہ what is happening in بھارت اور اس سے کچھ لر کرنے کی کوشش کریں. بھائی ابھی تو کیا کریں بھارت کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی نہ اتنے ایڈکیٹڈ ہو چکے ہیں اتنے وہ پڑھ لکھ چکے ہیں وہ اتنے آئی ٹیز ہیکر بن چکے ہیں کہ وہ بھائی پاکستان سے کمپیریزن کری نہیں سکتے انڈیا ٹیکنالوجی میں پاکستان سے بہت آگیا ہے تھرٹین سٹیز ایسے ہیں جن کو پن پوائنٹ کیا گیا ہے کہ یہاں پر پہلے یہاں پر یہ سرویسز آویلیبل ہوں گی وہ کون سے سٹیز ہیں ان میں شامل ہیں احمد آباد چندیگرد چنائی ڈیلی اور پھر یہ کہ ہیدر آباد گرگاؤں اور کالکٹا لکھناو مومبائی پونے اس کے فیچرز میں ایک بات تو یہ ہے نا کہ آپ کو ٹین ٹائمز ہائر انٹرنیٹ سپیڈ آویلیبل ہوگی یہ صرف ہائر انٹرنیٹ سپیڈ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ زندگیاں بدل دے گا نیٹ فلیکس کی ضرورت ہے نا ہمیں کسی اور انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے اگر ہم پاکستانی پولٹکس کو دیکھ لیں تو مطلب سارے مزے پورے ہو جاتی نو آدھر کنٹری ان دے ورلت پاکستانی ترانیٹ لنزد پاکستان پاکستان حطا آپ ترمی میں رہے ہو جانا یہ جو پاکستان طور ہے کم پاکستان کی ضرورت ہے لانے اینڈاوی برای اینڈیو ایک بھی ایک برای ایسا ایک برای اشترا چیز سکتا ہے دلکے کسی ایک برے sommیٰور مومبائی پاکستانیٹ آپ اپنے پاکستانیٹ پاکستانیٹ 9 مطلب مطلب آپ کو ہر ہفتے ہر دوسرے دن اس طرح کی خبر ملے گی کیونکہ میں نے آپ کو شاید دو چیزیں بتانے کی کوشش کی تھی کہ دنیا کی ہر نیشنلس مومنٹ جو چلی تھی کچھ عرصہ پہلے پوری دنیا میں وہ گر چکی ہے سوائے مہدی صاحب کے مہدی صاحب کی جو انہوں نے اس وقت تک بھارت کو سٹیروڈز پہ رکھا ہے چاہے دنیا کو پسند آئے یا نہ آئے لیکن انہوں نے جو بھارت کو دیا ہے بھارت میں جو نیشنلزم میں ہمیشہ کہتا ہوں قوموں کی ترقی کے لیے نیشنلزم بہت امپورٹڈ ہوتا ہے کہ پوری قوم کٹھی ہو کر اپنے آپ کو نیکس لیول پر لے کر جائے اس وقت دیکھا جائے تو جس طریقے سے امریکہ میں خاص کر انہوں نے ایک نیٹ ورکنگ کی ہے جس طریقے سے انہوں نے بھارت کے اندر ٹکنالوجی کو یا چلیں میں جس طرح بھی آپ کہہ لیں جو انہوں نے ایک مومنٹ شروع کر رکھی ہے جو کمپیئن شروع کر رکھی ہے ٹیکنگ ڈیڈیا ٹو ڈا نیکس لیول ڈا ورڈ نیٹ ٹو سی ایٹ نفرت میں اپنی آنکھیں نہ بند کریں ریالیسٹک بنیں دیکھیں کہ وڈ ڈیز ہیپننگ بھارت اور اس سے کچھ لر کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے آپ کو بھارت سے اتنی زیادہ نفرت ہے کہ وہاں سے آپ نہیں سیکھنا چاہتے آپ بھمگلہ دیش سے کچھ ریکھ لیں آپ کا حصہ تھے وہ اب آپ کو وہ بائی پاس کر چکے ہیں دیکھیں وہاں سے کہ وہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی 51% ومن جو ہیں ان کو کام میں لگا کے سویٹ شیلٹیں بنا بنا کے سویٹ مارکٹس بنا بنا کے آپ کا کارٹن کا سارا بزنس وہ لے گئے ہیں اور ہاں دی آر آپریٹنگ وڈ اسے کچھ سیکھ لیں تو دوستو ناجنے کی بات تو ہے ہی ہے ابھی میں نے ایک جسٹ ابھی میں نے کبر دیکھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں انہوں نے پک پی دی ہے اور پھر میں نے جا کے ٹویٹر کے اندر چیک بھی کیا تو سیم وہی مسئلہ نکلا بھائی یہ بول رہے ہیں کہ حکومت بیکارستان کا جو ٹویٹر ہے وہ بھارت نے اڑا دیا ہے بھائی سب سے پہلے تمہیں یہ بتاؤں کہ یار کیا ہوتا ہے جب ان کے ان کے وہاں پہ تھوڑا بہت بھی کچھ ہوتا ہے تو یہ سیدھا وہ نام جو ہے وہ بھارت کا لگاتے ہیں کہ ہاں یار یہ کام بھارت نے کیا ہے میرا بھارت مہان ہے ہمارا بھارت ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ حکومت بیکارستان کا اکاؤنٹ اڑا دے بھائی یہ سراسر جوٹ ہے الزام ہے اور یہ جوٹی قبر ہے بھارت نے کیا ہی نہیں ہے وہ سکتا ہے کیا ہو کوئی پتہ نہیں چلتا بھائی اگر کیا بھی ہوگا نا تو میرے کو پکا یقین ہے یہ میرے یوٹیوب کے کسی سبسکرائبر نہیں کیا ہے بھائی یہ سرکار نے نہیں کیا ہے بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی ابھی تو کیا کریں بھارت کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی نا اتنے educated ہو چکے ہیں اتنے وہ پڑھ لکھ چکے ہیں وہ اتنے آئی ٹیز بھائی میرے کو لگ رہا ہے کہ بس میں بھائی سرکار کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے بھارت سرکار ایسا نہیں کر سکتی یہ 100% بتا رہا ہوں یہ کسی میرے یوٹیوب چینل کے کسی سبسکرائبر نے یہ شرارت کی ہے کوئی بات نہیں آپ لوگ رو مت میں اپیل کرتا ہوں اپنے جتنے بھی سبسکرائبر سے بھائی جس میرے سبسکرائبر نے بھائی کان کول کے اور ناک پولا کے سن لو جس جس نے بھی یہ میرے سبسکرائبر نے یہ بیکارستان کے حکومت کا ٹویٹر بند کروایا ہے تو میں بھائی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی کھول دو یار رو رہے وہ لوگ اور جس نے بند کیا ہے نا وہ مجھے کمنٹ ضرور بتانا کمنٹ میں کہ کس نے بند کروایا ہے یہ تو دوپسے جسی کے اپنے اس ویڈیو میں دیکھا بھارت میں آج سے اوفیسیلی 5G سرویس کی شروعات ہو چکی ہے پردھان منٹری نریندر موڈی جی نے ڈلی میں انڈیا موبائل کانگریس 222 آیوجن میں 5G سوائے ادھیکارک روپ سے لانچ کر دی ہے پی ایم نے اس موقع پر نئے ڈلی سے دور یوروپ میں کار چلائی یہ 5G ٹیکنالوجی کی چلتے ہی سمبھو ہو پایا 5G ٹیکنیک کا اپیوگ کرتے ہوئے موڈی جی نے انڈیا موبائل کانفرنس کے ایک ہول پر بیٹھ کر کار چلائی جبکہ وہاں فیزیکل روپ سے سویڈن میں چل رہی تھی ڈلی میں آج سے شروع ہوا آئی ایم سی ایونڈ چار اکٹوبر تک چلے گا ریلائنس جیو کی سٹول پر پی ایم موڈی کو موکے سمبانی اور اکا سمبانی نے ٹیکنالوجی کے بارے میں جانکاری دی پھر پی ایم موڈی ایر ٹیل ورڈا فون ایڈیا اور انیہ کی سٹول پر بھی گئے جہاں انہوں نے 5G ٹیکنالوجی کے بارے میں جانا 5G کے پہلے چرنگ کی شروعات تیرہ سہروں میں ہوگی پورے دیس میں پورن 5G coverage 2024 تک پورا ہو جائے گا دوسری طرف بھارتی ویدیس منتری ایس جی سنگر جی نے سنیوار کو ایک کانفرنس کیا جس میں انہوں نے یہ کہا پاکستان جیس طرح آتمواد فیلاتا ہے ویسا اور دوسرا کانٹری نہیں فیلاتا ایک کارکرم میں انہوں نے کہا کہ موڈی سرکار کی کٹنیتی نے ان یہ دیسوں کو آتمواد کے مددے کو گمبھرتا سے لینے کے لیے پورس کیا ہے ویدیس منتری نے رائزنگ انڈیا and the world foreign policy in موڈی ایرہ کارکرم میں پاکستان پر حملہ بولٹے ہوئے کہا کہ کوئی دوسرا دیس اس طرح سے آتمواد نہیں کرتا جیسا پاکستان نے کیا ہے آپ مجھے دنیا میں کہیں بھی دکھائے کہ پاکستان نے بھارت کی خلاف اتنے سالوں میں کیا کیا جیسا انکر نے کہا کہ 26-11 کے مومبے حملے کے بعد ہمارے لیے یہاں سپشت ہونا مہتوپورن ہے کہ خود کو اس طرح کا ویوہار اور کاروائی اسوی کاریا ہے اور اس کا پرنام ہوں گے ویدیس منتری نے مجھے لیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بھارت کو IT میں ایکسپرٹ مانا جاتا ہے تو وہیں پاکستان کو انڈرنیشن آتنگواد کی ویسے سگی کے روپ میں دیکھا جاتا ہے جیسا انکر جی نے کہا کہ پردھان منتری موڈی کے نیترپور میں بھارت نے سفلتا پوروک انیہ دیسوں کو یہاں احساس کر آیا ہے کہ اگر آتنگواد پر کابو نہیں پایا گیا تو یہ بھویسیا میں انہیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے جائے ہند جائے بھائی